بسم اللہ الرحمن الرحیم سرکیٹ انیلیسز کریں گے اس کے لیے کیلکولیشنز کریں گے اس کی ایکویجنز فائنڈ کریں گے اور بہت ہی سیمپل بہت ہی ایزی وی میں کریں گے جو کہ آپ کو بلکل ایزی یاد ہو جائیں گی یہ آپ کو رٹا لگانے کی ضرورت نہیں ہوگی آپ کو یہ آٹومیٹک یاد ہو جائیں گی کہ آپ نے یہ کس طرح سے ڈرائیف کرنی ہے اور اس کے اندر جو ٹرنز کچھ یوز کرنے والوں میں بیس کرنٹ میٹر کرنٹ کلیکٹر کرنٹ اور پھر کچھ والٹیجز یہاں پہ کچھ جو پ سارے پیرامیٹرز میں نے نام کس طرح سے دیے رہے ہیں اور یہ نوٹیشنز میں کس طرح سے رکھنے والا ہوں اس پورے کورس میں اس کے اوپر تھوڑا سا پہلے میں بتا دوں آپ کو تو یہ جو نوٹیشنز ہیں یہ آپ کو زیادہ تر بکس میں یہ اسی طرح کی نوٹیشن ملیں گی اور آپ کو یہ جو ویڈیو ہے یہ لیکچر ہے یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے اگر آپ کو یہ چیزیں سمجھ نہیں آئیں گی تو آپ کو بکس سے آپ جتنا مرضی پڑھ لیں آپ کو سرکیٹ انیلیسز سمجھ نہیں آئے گا اور اس میں بہت ہی امپورٹنٹ چیزیں میں بتانے والا ہوں تو اس کو سٹارٹ کرتے ہیں اس کی نوٹیشن میں آپ کو پہلے سمجھاؤں گا یہ نوٹیشن میں اس پورے کورس بلکہ میں یہی نوٹیشن ہمیشہ جب بھی میں سرکیٹ انیلیسز کرتا ہوں ایمپلی فائرز کا یا بیسک الیکٹونکس یا الیکٹونکس کے اندر کہیں پہ بھی تو میں یہی نوٹیشن یوز کرتا ہوں اور میں ریکمینٹ کروں گا کہ آپ بھی یہی یوز کریں ابھی جہاں پہ بھی میں یوز کروں گا وہ بیسی بیس کرنٹ ہوگا ٹھیک ہے آئی لیٹر اور یہاں پہ بی سبسکرپٹ میں اس کی کیپیٹل بھی میں نے لکھا ہے تو جب بھی میں کیپیٹل ورڈ میں یہاں پہ سبسکرپٹ میں کیپیٹل یوز کروں گا تو اس کا مطلب ہوگا کہ یہ میں نے ڈی سی کے لیے یوز کیا ہے ڈی سی بیس کرنٹ آئی بی ڈی سی بیس کرنٹ پھر یہاں پہ آئی ای یہ بھی capital letter میں ای لکھا ہویا تو یہ ڈی سی امیٹر کرنٹ میرے پاس ہوگا اور یہاں پہ میرے پاس آئی سی یہ ڈی سی کولیکٹر کرنٹ میرے پاس ہوگا تو یہ تو تینوں بلکل سمپل ہیں آئی بی بیس کرنٹ آئی ای ای امیٹر کرنٹ آئی سی کولیکٹر کرنٹ یہ میرے پاس ہوگا اور capital ورڈ ہے تو یہ ڈی سی کرنٹ میرے پاس ہوگا اب آگے لکھا ہے میرے پاس وی بی وی بی جب میرے پاس جب بھی آپ کے سامنے وی بی آئے گا اور بی لفز capital ہے تو آپ نے سمجھے نا یہ والٹیجز ہیں اور یہ ڈی سی والٹیجز ہیں لیکن والٹیجز جب ہم الیکٹرونکس میں بات کرتے ہیں تو دو ٹرمینلز کے درمیان میں بات کرتے ہیں کبھی ایک ٹرمینل کے درمیان میں والٹیج ڈیفرنس نہیں ہوتا پرینچل ڈیفرنس نہیں ہوتا ٹھیک ہے تو دو ٹرمینلز کے درمیان میں ہم الیکٹرونکس میں والٹیجز کی بات کرتے ہیں تو جب سبسکرپ میں ایک ہی ورڈ لکھا نظر آئے آپ کو یہاں پہ ایک ہی ورڈ لکھا ہے بی تو آپ نے سمجھ جائے نا کہ بیس ٹرمینل کے ہم والٹیجز کی بات کر رہے ہیں with respect to ground ground کے رسپیکٹ سے ہم بیس ٹرمینل پہ والٹیجز کی بات کر رہے ہیں تو یہ بی میرے پاس جو ہوگا جی بیس ٹرمینل ٹو لڈ آ�로 ہے گراونڈ والٹیجز تو بیس ٹرمینل اور گراونڈ کے درمیان میں جو والد ڈیفرنس ہوتا وہ بی ہوگا اس کے درہ سے بی 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 را کی پوڈ درہ ہوتا جنگے وہ adapteением ہوگئے ویک ترمیان میں جو والٹیجز ہوتی دفرنس ہوتا وہ وی لکھے جائیں گے اس کے ساتھ آگے بی 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 تو جب بھی بی بھی آپ جب بھی دیکھیں تو یہ مطلب یہ کہ ہم نے کوئی ڈی سی سورس لگایا ہے بیس کے اوپر تو ڈی سی وولٹی سورس اٹ بیس اسی طرح سے وی سی سی جب بھی آپ دیکھیں تو وہ ڈی سی وولٹی سورس ہمارے پاس ہوگا وہ کولیکٹر کے اوپر لگا ہوا ہے سی سی لکھا تو یہ کولیکٹر کے اوپر ہم نے وولٹی سورس لگایا ہے اسی طرح سے وی بی ای اب یہاں پہ دو ڈیفرنٹ لیٹرز آگئے بی اور ای تو اس کا مطلب یہ والٹیجز ہیں بیس اور امیٹر کے درمیان میں بیس ترمینل اور امیٹر ترمینل ان دو ترمینلز کے درمیان میں جو ہمارے پاس والٹیجز ہیں ڈی سی والٹیجز یہ وہ ہیں اس کے لیے ہم یہ ورڈ یوز کریں گے وی بی ای اس کے بعد وی سی بی یہاں پہ بھی دو لیٹرز آگئے سبسکرٹ میں پاککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککک पता चल चल गए हों गहीं अईए सीशा खुमD 22 मेनल से पास कर रहा है ट्लच करन्ल में आइब आइस उनतर कर तर्मिनल में यह भीजी को लेक्टर कर तरहें में जोवल्टेज जिए बैस और मीटर की दिर्मियान में جو voltages ہیں VC بھی collector اور base کے درمیان میں جو voltages ہیں یہ وہ voltages ہیں BBB ہم نے voltage source لگایا ہے base کے اوپر VCC ہم نے collector کے اوپر جو voltage source لگایا ہے DC voltage source یہ وہ لگایا ہے اور اس کو ہم DC circuit analysis بولیں گے کیونکہ یہاں پر کوئی بھی AC circuit کا کوئی بھی component ہم نے یہاں پر نہیں لگایا ہے کوئی AC input یہاں میں ہم نے نہیں دیا ہے تو یہ DC analysis ہوگا ہمارے پاس اس کی بائسنگ کا transistor کی بائسنگ کا simple بائسنگ کی بھی ہے تو اب اس کی ہم سرکیٹ کریں گے کہgram میں کے کچھ میں جو بتائیں یہ سارے ہم نے فائنڈ کرنے میں بتائیں یہ سارے ہمιάز کرنے کے ہی اور اب آپ دیکھیں کہ یہ بہت ای اسی وی میں آپ کے سامنے آ جائے گا ہم نے کرنا کیا ہے ایک لوپ ہمارے پاس یہ نظر آ رہا ہے اور ایک لوپ ہمارے پاس یہ نظر آ رہا ہے اس کو انپوٹ لوپ کہیں گے اس کو آوٹ پوٹ لوپ کہیں گے ہم انپوٹ لوپ کے اوپر آپ نے کرچف والٹیج لاؤ لگا دینا ہے اور آوٹ پوٹ لوپ کے اوپر آپ نے کرچف والٹیج لاؤ لگا دینا ہے تو کرچف والٹیج لاؤ کیسے لگتا ہے کہ جو سورس ہوتا ہے مارے پاس وہ برابر ہوتا ہے consumers کے voltages کے مطلب یہ مارے پاس source ہے DC source تو VBB برابر ہوگا مارے پاس اس resistor کے across جتنے voltages ہیں اور دوسرا اس loop کے اندر آگے میرے پاس یہ ایک junction آ رہا ہے VBE تو یہ voltages پلس VRB ان دونوں کے sum کے برابر ہوگی VBB تو یہ میرے پاس جو ایک کرچیف voltage لاؤ لگ جائے گا input loop کے اوپر output loop کے اوپر VCC source ہے اور یہ دونوں consumers ہیں اور VCC میرے پاس برابر ہوگا VRC plus VCE مطلب یہ resistor کچھ نہ کچھ voltages consume کر رہی ہے اور کچھ نہ کچھ VC کے across میرے پاس voltage draw پا رہا ہے تو یہ ان دونوں کے voltage کے sum کے برابر ہوگا VCC تو یہ دونوں loop کے اوپر جب میں کرچیف voltage لاؤ لگاؤں گا تو وہ میرے پاس یہاں سے یہ دو equations آ جائیں گی یہ input کے لیے اور یہ output کے لیے سب سے پہلے ہم input loop والی equation use کریں گے اور اس میں کچھ چیزیں ہمیں جو ملوم ہے پہلے سے وہ یہاں پہ use کریں گے VBE یہ بے سورا میٹر جو ہے جنگشن ہمارے پاس ہوتا ہے اور اس کو ہم ہمیشہ forward بائس رکھتے ہیں اور forward بائس کے case میں ہم نے پڑا تھا کہ یہ diode کی طرح ہی کام کرتا ہے اور diode کے case میں ہمارے پاس 0.7 voltage جز آتے ہیں diode کے across تو VBE ہمیں پہلے سے ہی ملوم ہے کہ VBE جو ہمارے پاس ہے یہ 0.7 ہونے والے ہیں تو input loop جو ہے اس میں VBE کی value آپ put کر دیں 0.7 اور پھر یہاں سے ہمیں اس کے اندر اور کونسی چیز ملوم ہے VBB جو source voltages ہیں جو بیٹری ہم نے لگائی یہ تو ہم نے اپنی مرضی سے لگائی بھی ہے یہ تو voltages بیٹری ہم ہم اپنے مطابق set کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ بھی voltages ہمیں پتا ہیں اور VBE بھی ہمیں پتا ہے 0.7 تو یہ voltages جب ہمیں دونوں ملوم ہیں تو وہ ہم نے ایک طرف کر دیا جو ہمیں unknown وہ ہم نے دوسری طرف کر دیا VR بھی ہم نے دوسری طرف کر دیا VBB minus 0.7 تو مطلب دو پیرامیٹرز ہمیں پتا ہیں VBE اور پھر VBB یہ دو پیرامیٹرز تو ہم نے خود یہ تو ہم نے خود لگایا ہے اور یہ تو ہمیں پتا ہے کہ یہ ہمیشہ 0.7 ہی رہنے والا ہے تو دو values جو ہم نے پیچھے بات کی تھی وہ تو تو یہیں پہ ہمیں پتا چل گی کہ یہ دو values ہمیں پتا ہے اس کے بعد VR بھی برابر آجے گا VBB minus 0.7 یہ بھی value ہمیں پتا ہے اور یہ 0.7 ہے اس میں سے minus کرتے ہیں 0.7 تو یہ value بھی ہمیں پتا چل جائے گی VRB مطلب اس ریزیسٹر کے اکروس کتنے voltages آنے والے ہیں یہ بھی ہمیں پتا چل جائیں گے اب اس ریزیسٹر کے اکروس جتنے voltages آئیں گے voltages ہمیں پتا چل گے ریزیسٹر تو ہم نے ہود اپنی مرضی سے لگایا ہوئے تو ہم یہاں پہ اہم لا لگ آکے IB کرنٹ فائنڈ کر سکتے ہیں تو ہم اہم لا use کریں گے VRB برابر ہو جائے گا IB into RB مطلب اس میں سے پاس کرنے والا کرنٹ into resistance تو وہ برابر ہو جائے گا اس کے voltages کے voltages ہم نے فائنڈ کر لیے اس equation سے اور ریزیسٹر ہمیں پتا ہے ہم نے ہود اپنی مرضی سے ریزیسٹر لگایا ہوئے یہ یہاں پہ جتنے بھی کمپورنٹ لگے ہوئے ہیں ہم یہ assume کریں کہ ہمیں ان کی values پتا ہے VBB کی value پتا ہے VCC کی RC کی value پتا ہے RB کی value پتا ہے اور transistor کی value میں پتا ہے کہ کتنی بیٹا کا transistor ہم نے لگایا ہوئے بیٹا ڈی سی اس کی data sheet مطلب ہمارے پاس اور ہمیں اس کا transistor پتا ہے ہم نے کون سا لگایا ہوئے تو پھر ہی ہم circuit analysis کر پاتے ہیں مطلب circuit analysis جب بھی یہ ہوتا ہے تو تب ہمیں components کا پتا ہوتا ہے باقی ہم equations find کر رہے ہوتے ہیں تو یہاں سے پھر یہ ہمیں یہ فائنڈ کر لیا ریزیسٹر ہمیں پتا ہے تو وہاں فارمولے سے find کر لیا اگر آپ چاہیں تو اس کو direct اس میں put کر دیں اور وہاں سے بھی اب اب بیٹا ڈی سی تو ہمیں پتا ہے یہ تو transistor کی data sheet پہ given ہے تو اب بھی پتا اور بیٹا ڈی سی بھی پتا تو یہاں سے ہم ic find کر سکتے ہیں تو input جو current ڈی بھی ہمیں پتا چل گیا اور ic یہ بھی ہمیں پتا چل گیا ہم یہاں پہ mark کرتے جاتے کہ کون 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 سی چیزیں ہمیں معلوم ہو گئی ہیں ڈی بھی find کر لیا ڈی بھی find کر لیا ڈی بھی بھی ہمیں پتا ہے اور پھر ڈی ایکویجن ہم نے جب بائس کی تھی تو میں نے آپ کو ایک ایکویجن بتائی تھی کہ امیٹر کرنٹ برابر ہے collector current plus base current بھی ہمیں پتا ان دون اگر برابر امیٹر current کے تو یہاں سے امیٹر current بھی ہم find کر لیں گے میٹر current بھی ہمیں معلوم ہو گیا تو current کی تینوں current ہم نے find کر لئے ڈی ڈی اور ڈی سی یہ تینوں ہم نے find کر لئے اس کے بعد اب کیا کریں گے اب دوسری والی equation use کریں گے ہم نے دو equation نکال لی تھی ایک equation number one اور equation number two equation number one کا ہمارا کام اتنی تھا اور equation number two ہم use کریں گے equation number two جب use کریں گے تو اس میں vcc ہمیں پتا ہے اور باقی یہ دو parameter ہمیں نہیں پتا تو ہم یہاں سے کیا کریں گے سب سے پہلے ہم نکالتے ہیں vce کو ایک side پہ کر دیں vcc اس طرف لیں آئیں یا پھر vrc دوسری طرف لے جائیں تو آپ کے پاس vce ایک طرف ہو جائے گا باقی دونوں values دوسری طرف ہو جائیں گی اب ایک چیز نوٹ کرنے والی ہے vrc کیا ہے میرے پاس vrc میرے پاس اس circuit میں یہ resistor ہے اور اس resistor کے میں سے جو current flow کر نے تو اہملا use کرنے سے ic ہمیں پہلے سے پتا rc بھی ہمیں پتا ہے تو یہ ہم جہاں اہملا use کر کے vrc کی value ہم find کر سکتے ہیں اور وہ ہم نے put کر دی اس اپنی equation کے اندر مطلب اب یہ بھی ہمیں پتا ہے اور یہ vc cc بھی ہمیں پتا ہے تو یہاں سے ہم کی vc 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 میں جو والٹجز ہیں وہ vc ہے تو اگر ہم یہاں پہ دیکھیں تو یہ میرے پاس mortality ہے اور یہ میرے پاس ground ہے یہ ground کے ساتھ ملا وایا تو مطلب جو vce ہے وہ ہی میرے پاس vce ہے یہ دیکھیں vce تو vce تو ہم نے find کر لیا اس equation سے تو وہ یہاں پہ ہم put کر دیں گے اور VB کیا ہے ہمارے پاس VB مطلب base اور ground کے درمیان میں voltages VB اور ground کے درمیان میں voltages وہ VBE کے برابر ہیں اور یہ برابر ہوتا ہے 0.7 کے اور یہ بھی ہمیں پتا ہے تو VB کے جگہ ہم نے لگا دیا VBE تو اس سے ہمارے پاس VCB کی value بھی آگئی تو VCB کی value بھی ہم نے find کر لی تو یہ بھی parameter میں پتا چل گیا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں تو میری خیال میں ساری جو parameter ہم نے find کر لی ہیں تو VCEB ہو گیا VCBB ہو گیا اور VBB ہو گیا VCCB ہمیں پتا ہے VBB ہمیں پتا ہے اور یہ بھی ابھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ VBE کے برابرہ 0.7 VCEB ہم نے دیکھ لیا VE کیا ہے تو VE دیکھ لیتے ہیں VE مطلب meter to ground voltages meter پہ meter کے ground کے respects voltages اور meter اور ground تو دنوں ایک ہی line پہ ہیں ایک ہی wire پہ ہیں تو اس کے درمیان میں voltages 0 ہیں ایک ہی wire کے اوپر جو voltages potential difference ہمیشہ 0 ہوتا ہے تو VE اس case میں 0 ہے تو یہ سارے parameters ہم نے ساری جو values ہم نے یہ find کر لی اور یہ ہی basically ہمارا circuit analysis ہے اور اب اس میں میں آپ کو بتا دوں کہ دو equations بہت important ہے پہلی equation آپ کے پاس جو base current ہم نے find کیا یہ کیونکہ base current جب تک آپ کو پتا نہیں ہوگا تب تک آپ collector current نہیں find کر سکتے اور collector current find کرنا ہی basic ہمارا مقصد ہوتا ہے کیونکہ output پہ جو ہمیں collector current مل رہا ہوتا ہے اور دوسرا VCE کی value یہ VCE تو یہ VCE یہ دو equations جو ہے ان کو ہم ہمارے جو circuit analysis ہے ان کی core equations بولتے ہیں مطلب یہ دو equations ہی ہم نے find کرنی ہوتی ہیں یہ output voltages کی equation ہے اور یہ output current کی equation ہے اب ہم find کریں گے تب ہی ہمارے پاس IC آئے گا تو یہ ہمارے پاس جو ہے ہمارا output current ہے اس کی equation ہے تو یہ ہی ہمیں بتاتی ہیں کہ ہم نے جو بائسنگ کی یا اس میں ہم نے input کتنا دیں گے تو output کتنا ملے گا تو یہ circuit analysis ہمارا ہو گیا انشاءاللہ next video میں اب ہم کریں گے collector characteristic curve دیکھیں گے اور یہ بہت ہی important ہے amplify design کرنے کے لیے یہ پہلا step ہوگا ہمارا یہ جو ہم پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس کو next video میں دیکھیں گے